سارے انٹی نیشنل دوستوں کو لال سلام وہ جاہتے ہیں زندگی وہ جاہتے ہیں روشنی کے سب چراغ کل کریں وہ جاہتے ہیں زندگی اور ظلمتوں کی قید میں وہ جاہتے ہیں فکر کی ہر ایک راہ روکتے ہیں وہ جاہتے ہیں سب چلیں جہالتوں کے دور پہ دوستو جہالتوں کے دور میں بھیجنے والی یہ سرکار جس دن آئی تھی اس دن ہم سب کو یہ یقین تھا کہ جینیو کے اوپر حملہ ضرور ہوگا یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ حملہ کس طرح سے اور کس شکل میں ہوگا آج یہ معلوم ہے پورے ملک کو کہ اس حملے کی شکل روز بدل رہی ہے کبھی ایک سٹوڈن کو کبھی دوسرے سٹوڈن کو لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ شکل بدل رہی ہے اسی طرح سے ریزسٹنس کی شکل بھی لگتار بدل رہی ہے ملک کے اور حصوں سے میرے جیسے عام ناغرک جو کل تک بیٹھے ہوئے تھے کہ جینیو اپنے کو خود سمال سکتی ہے جنہیں یقین تھا کہ جینیو کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے باہر کی سپورٹ کی وہ آج کھڑے ہوئے ہیں باہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیشس طاقت دنیا میں سب سے پہلے خیالوں کو کچھلنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ حملہ جینیو کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ جینیو ایک یونیورسٹی ہے اور وہ بھی لیفٹ کی یونیورسٹی ہے بلکہ جینیو ان خیالوں کو ریپیزنٹ کرتی ہے جن کو ہم آئیڈیا آف انڈیا کہتے ہیں آئیڈیا آف جینیو صرف آئیڈیا آف جینیو نہیں آئیڈیا آف جینیو آئیڈیا آف انڈیا ہے اور وہ کیونکہ بدلنا چاہتے ہیں اس آئیڈیا آف انڈیا کو اس لیے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ جینیو کو جوتے کے لیچے کچھلنے کی کوشش کی جائے جس دور سے ملک گزر رہا ہے پورا اس میں ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ فیشزم کا ایک چہرہ بدلتا ہے اور دوسرا چہرہ سامنے آ جاتا ہے انہوں نے ہم لئے سے لوگوں کو اتنا کام دے رکھا ہے اپنی سرکار آنے کے بعد کہ ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ملک میں ایسے ہیں جو اس وقت کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے ان کو آپ ہمیشہ پہچان لیں گے ان کی طرف آنکھیں اٹھانا انگلی اٹھانا اس وقت کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب فیشزم کے دور سے اور فیشزم کے نیچے کچھلے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ فیشزم آ کے آئے ہیں فیشزم صرف میری سمجھ سے ایک وقت پر آنے والی چیز نہیں ہے فیشزم اپنے اندر ایک مانسکتہ رکھتا ہے اور یہی ٹکراؤ جینیو کی پورے ایجیٹیشن کے دوران ہم کو لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کوئی قدم پیچھے اٹھانے کو دیئے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے اگر ڈیموکریٹک ہوتے تو باتچیت ہو سکتی تھی اگر ڈیموکریٹک ہوتے تو کچھ ہم پیچھے اٹھتے کچھ وہ پیچھے اٹھتے اس چیز سے ہمیں اپنے کو بلکل یقین دلانے چاہیے کہ وہ پیچھے اٹھنے والے لوگ اور ایسے حالات میں ریزسٹنس زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتا چلا جائے گا یہ جو آئیڈیا آف انڈیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور میری جیسے لوگ بات کرتے ہیں لگاتار وہ آئیڈیا آف انڈیا تب تک انڈر اٹھاک رہے گا جب تک ان کی باسووں میں تام ہے یہ تب تک انڈر اٹھاک رہے گا جب تک وہ موجود ہیں ہم نہیں چاہتے کہیں بھی دنیا میں ڈیموکریٹک پوسز یہ نہیں چاہتے کہ ان کی آواز بھی بند ہو جائے ان کی آواز بھی ڈیموکریسی میں رہنی چاہیے کہیں لیکن ہاشیے سے سینٹر میں آ جانے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا ہی تھا فور دھیاندر لانے چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے آنے والا وقت سخت سے سخت ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں ہمارا ریزسٹنس مضبوط کس طرح سے رہے گا اس کی کیا شکل ہوگی اس کو کس طرح سے ہم چلاتے رہیں گے کس طرح سے یونٹی برقرار رکھیں گے ان چیزوں کے اوپر لگتار نظر ڈالنی ضروری ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لیکٹن ڈیموکریٹک فوسز اس کے جو لوگ ہیں وہ اپنی سٹرنس کو کم آکھتے ہیں اور دشمن کی سٹرنس کو ضرورت سے زیادہ آکھتے ہیں گلوریفائی کرتے ہیں اور دن رات اس کے بارے میں قصیدیں پڑھتے رہتے ہیں ہم مضبوط ہیں ہم جیتیں گے چاہے رات کتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور ہوگی شکریہ